بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز کیسے آپ ایہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں مجھے دعاوں میں یادت کی یہاں جی میں کچھ اپنی ماضی کی یادیں لے کر آئی ہوں اور یہاں جو ہے میں اپنے بیٹے کو ماشاءاللہ سندلی اکلا آ رہی ہوں تاکہ یہ پیٹ پوجا کر لے اور پھر اس سے میں نے کچھ کام کروانا ہے اور دیکھیں گے آپ لوگ بھی میں سے کیا کام کروانے والی ہیں یہ ویڈیو جو ہے میری تقریباً دس مہاں کا تھا جب یہ بچا تھا اس وقت کی ویڈیو ہویا ہے تو اب جو ہے ماشاءاللہ یہ دو سال کا ہونے والا ہے الحمدللہ چلیں جی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو یہاں یہ اب گارڈنگ کر رہا ہے ممہ کی ساتھ جو ممہ نے گارڈنگ کر رہا ہے آئے چنے چنے آپ گا کر لیو پودھا گا رہا ہے اسی سے میں نے جب گارڈنگ کی تھی یہ میری پہلے گارڈنگ ہے یہاں جی میں نے کچھ پالک اور کچھ بینگن کے وہ سامنے دو بوٹے ہیں وہ پودے ہیں وہ بینگن کے لگائے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی کچھ اور پالک تھی اور اس میں میرے کرے لے کے پودے بھی خود ہی اگھائے تھے تو یہاں جو ہے میرا بیٹا یہ بھی کچھ لگانے کی کوشش کر رہا ہے اس میں میں نے کچھ ابھی لگایا نہیں تھا لگانا تھا تو میں سوری تھی کیا لگاؤں سمجھ نہیں آرہا تھا تو میرا رادہ تھا کہ میں کچھ دھنیاں لگاؤں پدینہ لگاؤں سرسوں لگاؤں یا پھر کچھ اور چیزیں بھی میتی وغیرہ لگاؤں بس اتنا سائی تھا جب میں نے گارڈنگ شروع کی مجھے بہت شوق تھا میں نے اتنا سٹس تھا مجھے کہ میں کیا کروں کیا کروں یوٹیوب پہ پھر جب میں نے سرج کیا تو انہوں سے پتا چلا کافی بتایا ہوا تھا میری بہنوں نے بھائیوں نے کہ آپ لوگ اپنا سٹس کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ پودے لگائیں تو پھر میں نے انشاءاللہ تھوڑا سا ہی شروع کیا پودے لگانے تو یقین جانے اتنا خوشم بار رہا میرے لئے بہت ہی اچھا تو یہاں میں نے پدینے سے بھی شروع کیا یہ میں نے بڑا گملہ جو جس میں بھینگن تھے اس کو میں نے نکال دیا تھا بھینگنوں کو اور پھر وہاں میں نے یہاں مٹی کو دو تین دن کی دھوپ لگا کر اس کو چھوڑ دیا تھا ایک ہفتے کے لئے اور ساتھ اس میں میں نے پیاز ربی لگا دی گئے تھے تو پھر اب میں اس میں پدینہ لگا رہی تھی پھر میں نے اس میں پدینہ لگا دیا الحمدللہ سے بہت مجھے بہت خوشی ہوئی جب میں صبح کو اوپر آتی تھی چھت پہ تو اپنی گرین گرین گرینی دیکھتی تھی آنکھوں کو تھندک ملتی تھی تو میری آنکھوں کا بھی تھا تھوڑا مسئلہ آنکھا بھی ہوا تھا تو ڈکٹر نے بتایا کہ آپ جو ہے ووک کریں اور پھر گرینی بھی جو ہے آپ کی آنکھوں کے لئے بہت اچھی آپ گارڈنگ کر سکتے ہیں تو پھر میں نے جو تھا اپنے گھر میں گارڈنگ شروع کی کیونکہ شہر میں جو باہر جانا تو مشکل ہوتا ہے تو گھر میں ہی کیوں ہم گارڈنگ کر سکتے ہیں گھر میں ہی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں یہاں پھر میں نے صلاحات پتہ بھی ہو گیا مجھے بہت شو تھا کہ میں صلاحات پتہ بھی ہو گا ہوں سال سے ہی میں کر رہی تھی تو میں نے ماشاءاللہ بیج لیے اور نارمل ہی بیج میں نے مغوا لیے تو وہ سارے ہی لگا دیئے مجھے نہیں پتا تھا کام لگانے جب میں نے لگایا تو ماشاءاللہ کافی زیادہ ہو گئی یہ جی میرے ایک ہفتے کی رپورٹ کی ماشاءاللہ کافی پدینہ جو تھا کافی ہو گیا تھا اور جو میں نے پیاز ہو گیا تھے ماشاءاللہ وہ بھی کافی بڑے ہو چکے تھے الحمدللہ جب اپنے ہاتھوں سے لگائی ہوئی چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو خوشی ہوتی ہے کہ آپ کتنی اچھی گارڈی ہیں آپ میں کتنا انر ہے آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ بس بیٹھے سوچتے رہیں کچھ نہیں کر سکتے آپ لوگ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں کچھ کریں گے دماغ ہمارا سکون میں رہے گا پھر میں نے یہاں بھی لسن لگایا تھا کافی چیزیں میں نے لگائی تھی کچھ نہ کچھ تو بنا رہے ہیں سٹھ سٹھ بتاؤ یہ جو کچھ بنا رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک وہ کریں қburn ہیں құر ڈfu ڈی құ CHRIST ڈبàn ڈی ү� دیکھو گائیس ہمارے پاس یہ سب کچھ ہو چکا ہے یہ کچھن گارڈن سے لیے ہم نے دیکھو گائیس ہمارے پاس کریلے کچھ رہے ہیں ہم پھر بھی ان کو تو رہنگے چل ہمیں گاڑا سا بند کر لی ہائے گائیز جی دیکھا ہم نے اپنے گاڑا سا کرے لیتا ہو رہی ہیں چوٹو سا ہاں یہ پیدو سا ہے بچے صبح اچھت پہ آتے تھے کافی اچھا فیل کرتے تھے ماما ہم آپ کے پودوں کو پانی دے دیں ماما ہم اچھے اچھی چیزیں لگائیں گے سٹوپری لگائیں گے اپل لگائیں گے مہنگو لگائیں گے ساتھ ہی پیٹ میں انہیں کہتی تھی چلو آپ لوگ جس دن چھٹی ہوتی تھی اس دن تو کافی میں ان سے مٹی بیرا کے ساتھ یہ کھیل بھی لیتے تھے پانی لگاتے تھے اور مٹی کچھ میں نے رکھی ہوئی ہے وہ اوپر آگے چھت پہ کھیلتے تھے اچھا فیل کرتے تھے اور پھر ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے بچے بھی تھوڑا جو ہے ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں مٹی کے ساتھ کھیل لیتے ہیں بچوں کی مٹی جو ہے بہت اچھا ایکٹیویٹی ہے ہم جب ہمارا زمانہ تھا ہم تو بہت مٹی کے ساتھ کھیلتے تھے لیکن ہم کے بچے جو ہیں بلکل بھی نہیں کھیلتے میں نے پانی میں چنے گروہ کے تھے یہ بھی اچھی گروہ تھے یہاں جو ہے میرے پاس مونگرے لگائے ہیں ان کو میں سپریے کر رہی ہوں سپریے جو ہے یہ نین کا کر رہی ہوں نیم آئل کا بھی سپریے ہوتا ہے اور نین کے پتے جو ہیں ان کو ابال کر وہ بھی شاور میں ڈال لیں اس کا سپریے کر لیں یا پھر ایلو ویرا جو ہے اس کو بھی ابال کر اس کا بھی شاور کر سکتے ہیں یا پھر ایلو ویرا کو ہی آپ ڈال دیں کسی بوٹل کے اندر اور ایک ہفتے میں آپ لوگوں کا فٹیلیزر تیار ہو جائے گا آپ اس کو سپریے کر سکتی ہیں الحمدلہ میرے جو پودے ہیں میری جو کیچنگ گارڈنگ ہے یہ کافی اچھی رہی الحمدلہ اس سال بہت ہی اچھی رہی الحمدلہ پہلا ہی سال تھا پہلی دفعہ ہی لگائی تھی تو بہت اچھی گارڈنگ رہی تیڑے مکوڑوں سے بچی رہی بہت مجھے گائیڈ کرنے کو بہت کچھ ملا بہت ہی میں نے سیکھا الحمدلہ اپنے اچھی گارڈنگ کرنے کے لئے بہت ہی انشاءاللہ اب میں مزید اور اچھی کروں گے انشاءاللہ یہاں میں نے میتھی لگائی ہوئی ہے الحمدلہ سے بہت اچھی ہے یہاں میں نے نیگ کا پودا بھی گھر میں ہی لگا لیا ہے تاکہ گھر سے ہی پتے توڑ کے اس کی سپریے کریں یہاں پالک کا ہے الحمدلہ پالک آج میں ہارویسٹنگ کر رہی ہوں بہت ہی اچھی ہارویسٹنگ ملی ہے مجھے تین چار کنٹینر میں نے لگائے ہوئے ہیں جب بھی مجھے ہارویسٹنگ کرنی ہوتی تو میں کر لیتی ہوں تھوڑی تھوڑی پکوڑے بگانے ہیں پراتھے بنانے ہیں تو سیزر سے ہی کرتی ہوں جب بھی کریں سیزر سے کریں سیزر سے اچھی کٹنگ ہوتی ہے الحمدلہ یہ میرا وہی پودا ہے جو میں نے بزار سیام بزار سے ہی بیج لے کے لگایا تھا مجھے دن نہیں کر رہا تھا کہ میں اس کو کٹنگ ہوں ایسے کہ جیسے گلاب کے پھول کھلے ہوتے ہیں اس طرح یہ اتنا خوبصور لگتا لیکن پھر بھی میں تھوڑا تھوڑا ہاروز کٹ لیتی تھی جتنی کھانے کے لئے کیسے لگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں مجھے دعا کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور